اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا محربان نہایت رحم والا ہے اسلام علیکم ناظرین ازمال جعفری آپ کا پروگرام صبح ہدایت میں خوش آمدید کہتی ہے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سبقے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجتن پاک کے ساتھ خیریت سے ہوں گے ناظرین پروگرام کا فارمیٹ کچھ یوں ہوگا کہ پروگرام میں شامل ہوگی سنیری بات نماز ٹائمنگ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا ماہ رمضان اور ہدایت ٹی وی اور جہاں ہدایت ٹی وی کی بات ہوگی پروگرامز کی بات ہوگی زلقربہ کی بات ہوگی وہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں بھرپور طریقے سے ساتھ دینے کے لیے میجر جاوے سید صاحب اسلام علیکم وآلیکم سلام اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے آج اس پروگرام میں بٹھا کے عزت بخشی رمضان برکتوں والا مہینہ ہے رمضان رحمتوں والا مہینہ ہے اور رمضان بخششوں والا مہینہ ہے اس مہینے میں اگر ہمارے لیے مبارکیں ہیں تو یہ مہینہ کم از کم انیس سے اکیس تک غم والا مہینہ بھی ہے ہمارے لیے بلکل کہ اسی مہینے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت بھی ہے بہرحال اس وقت چونکہ رمضان کی بات ہو رہی ہے اور یہی پھر پھر وہی وہ رمضان اور ہدایت مگر ہدایت کو رمضان سے منسلک کرنے سے پہلے امت مسلمان کے اس یعنی رونا آتا ہے اس بات پہ کہ پھر جو ہے کم از کم دو عیدے ہونے والی ہیں دو عیدے ہونے والی ہیں باوجود اس کے دنیا میں لیٹس ٹیکنالوجی موجود ہے موجود ہے اور یہ لوگ آپ کو سیکنڈز اور منٹس کے حساب سے جو ہے وہ سارا سسٹم بتا سکتے ہیں پتہ نہیں کہاں پہ غلط ہوتا ہے پھر بھی ہم جو ہے دو یعنی کچھ مومنین یا مسلمین نے آج روزہ رکھا ہے اب کچھ نے جو ہے وہ کل روزہ رکھنا ہے بس میجر صاحب یہیں پہ اسی بات پہ چھوٹی چھوٹی سی یہ باتیں اگر انہی باتوں پہ مسلمان ایک ہو جائیں تو پتہ نہیں کیا ہو اور یہ قوم مسلمان قوم جو ہے وہ ہے جس کا کوئی مقابلہ کرنی سکتے اسی وجہ سے آج ہم پیچھے ہیں اور باقی لوگ ہم سے آگے ہیں نہیں مگر جو حیرانگی والی بات ہے اور واقعی میں پرسنلی بڑا حیران ہوتا ہوں ہو سکتا ہے بعد میں مجھے مولانا حضرات سے ڈان بھی پڑ جائے مگر یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم اس پہ اور امت جو ہے وہ بے چین ہے جو عام مسلمان ہے وہ بڑے غم اور غصے کا اظہار کرتا ہے کہ ہم کم از کم یہ جو ہمارا رمضان یا ابھی دیکھئے اس میں عبادت کی راتیں بھی آئیں گی جو کوئی جو ہے وہ سمجھ رہا ہے جی شب قدر آج ہے کوئی کہہ رہا ہے نہیں جی کل ہے یعنی کہ کہاں جائیں اور کیا کریں اور کیا طریقہ اپنائیں کہ ہم قوم کو کم از کم ان دنوں میں متحد کر سکیں اور وہی بات ہے میری فرینڈ کا میسج آیا ہے تمہارا کل روزہ ہوگا نہیں ہوگا میں نے کہا ہمارا تو پرسوں سے ہوگا تو وہ حیران ہوگی میں نے کہا آپ کا کل سے نا نے کہا ہاں ہمارا تو کل سے تو یہ چیزیں پھر ظاہر اہل سنت میں اٹھنا بیٹھنا ان کا ہمارے آنا جانا تو وہاں جا کے تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پر ایک کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں یہ تو بہت چھوٹی سی بات مجھے لگتی ہے وہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اہل سنت سارے اکٹھائی کر لے ہیں ان کے بھی دیکھئے خیر میں وہ اہل سنت تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اہل حدیث جو ہیں وہ الگ ہیں ان سے مگر کہلاتے وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت ہی ہیں ان میں بھی جو ہے وہ دو جو ہیں ڈیز ہو رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ہمیں کچھ نہ کچھ اس بارے میں سوچنا ہوگا کچھ نہ کچھ اس بارے میں کرنا ہوگا کچھ نہ کچھ ہمیں آہ کم از کم آئندہ کے لیے جو ہے وہ اس پہ متفق بلکل اور جی ناظرین آج کے پروگرام کا فارمٹ یہ ہوگا ہدایت ٹی وی اور ماہ رمضان ماہ رمضان اور ہدایت ٹی وی ہدایت ٹی وی رمضان میں آپ کے لیے بے پناہ اور بھرپور پروگرام لے کر آ رہا ہے ہر ٹاپک پہ آہ بات ہوگی آپ بھی اپنی رائے اور سیجیشن دے سکتے ہیں ہمیں کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کو آہ کیا آپ چاہتے ہیں ہدایت ٹی وی سے بہت سے پروگرام کے لسٹ ہمارے پاس موجود ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے کہ کون سا پروگرام کس وقت ہوگا اور اسی کے ساتھ آہ میجر سید جاویز صاحب جو ہے جاویز سید صاحب ہمیں بتائیں گے کہ زل قربہ اور جو ہم آہ فیملیز کو سپانسر کر رہے ہیں وہ کہاں تک پہنچی اور ہمیں کتنی فیملیز اور چاہیے یا جتنا آپ زیادہ دیں میجر صاحب وہ کم ہے جتنی لے کیا آپ کریں وہ کم ہے بے شک بے شک یعنی یہ آپ نے یاد دلایا میں چاہتا تو یہ تھا کہ بعد میں آکے اپنی قوم کا شکریہ ادا کروں کہ فخر ہے مجھے اپنی قوم پہ میں ایک سو دس کا ٹارگٹ لے کے بیٹھا تھا الحمدللہ انہوں نے وہ ٹارگٹ جو تھا وہ دو گھنٹے میں پورا کر دیا تھا بلکہ اس کو کراس کر چکا ہے ماشاءاللہ تو اسے کے ساتھ ناظرین سبح ہدایت میں وقت ہوا جاتا ہے بریک کا کہیں نہیں جائے گا ہمارے ساتھ آئیے گا بریک کے بعد شامل کریں گے نماز ٹائمنگ اور سنہری بات لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک